بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے چہرہ چمکتا ہے ایسے ہی کپڑے بھی چمک رہے ہیں شکریہ بہت شکریہ اچھا ہم نے بدلا کیوں نہیں ہے خود کو کبھی سوچا کبھی خیال نہیں ہے کہ تھوڑا چینج ہو جائے ہیں مرک کے ساتھ انہوں نے سوڑے ہیں تو اسے کی ہی بدل کے کرنا ہوگا ہے ایک پیس ہے اس کو صحیح رہنی دیتے ہیں کیا آپ نے کہا؟ میں نے کہا ایک پیس ہے اس کو اس کی رہنی دیتے ہیں آہہ کپڑا ہریدنے جائے نا تو پہلے وہ ایسی دکھاتا ہے ایسے 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 جب کوئی پساندنا آئے تو پھر وہ پیس نکالتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں یہ دیکھیں یہاں پھر یہاں پھر یہاں پھر یہاں فائنل پیس ہے یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کپڑوں کی دکان پر بھی کام کرتے رہیں کام نہیں کرتا ہے افراد میں خود بھی کماتا ہوں خرید بیچھا کرتا ہوں اچھا بلکل سہی بلکل سہی اچھا میڈم کیسی ہے بلکل شکریہ ماشاءاللہ سے وقت نظرتا جا رہا ہے لیکن کوئی اثر کوئی فرق نہیں فیلتا میں آپ سے آج سے آٹھ سال پہلے ملی تھی اسلام آباد میں اسلام آباد میں اور اس وقت سے لگ کر اب تک آپ ماشاءاللہ ایسے کی بیسے ہی ہیں بہت شکریہ یہ ایک بڑی کمال بہت ہے کوئی اس کا سیکرٹ جو ساری لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں کوئی اس کا سیکرٹ ہے گائی کی طرف تو آئیں گے جیسے آپ نے سوچا تھا کہ آٹھ سالوں میں پر نکلائے ہوں گے ہاں وہ نکل بھی شکتا ہے کوئی بروسہ نہیں ہے اگلے آٹھ سال بعد جی میرا پاس یہ ہے کہ میں کھانے پہ بہت اتیار کرتی ہوں میں کوئی ایسا جو بھٹاپے والا کھانا وہ نہیں کھاتی ہوں لزرگ دا ہے ہاں تو میں اس کو کھاری کرنا ہوں چھوٹ 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 دے ہیں ہاں تجازے ہوں اور ہاں 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 موسم ہماری اسی شاعت ہو جاتی ہے چلتے چلتے اسے چھوٹا لگا ہوں گا ہم 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 اس کو بابلا ہونا کہتے ہیں اس کو بابلا ہونا نہیں کہتے بابلا بندہ بندے کو ٹھوکر لگے تب بھی اسیتنا ناچنے کی بہت نہیں چلنا چاہیے ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہوں اللہ معاف کریں آپ کی بیگم ابھی تو بتایا تھا آپ نے جو بنایا رہتی ہیں وہ اسے لئے موہ میں آئے رہتی ہیں آپ کی حرکت ہے ٹھیک نہیں ہے ہے نا میں ٹھیک ہے سب کو سامان لے کے لئے کہتے ہیں آپ خود نہیں ساملتے میں ساملتا ہوں پھر لگا پھر سامل گیا ایک دفعہ میں یوگا کر رہا تھا تو میں اسے کر کے پیچھے لیا تو پیچھے ہی جلا گیا اچھا یوگا کر رہے تھے آپ جو یوگا کر رہے تھے ہم میں پوچھ رہا ہوں کیسے کرتے ہیں ہم 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 آپ اس کے بعد پہل آنکھ بند کر کے آدھا ہوں میں سے آپ جس پوچھر میں بیٹھ کے گاتے ہیں یہ بھی یوگا ہی ہے یوگا ہی ہے یہ بھی ایک قسم کا یہ بھی ایک قسم کا تو جب آپ ایسے آنکھیں بند کر کے ایسے بیٹھ کے یوگا کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ آتے ہیں کہ بابا جی دعا کرو نہیں میں بابا جی لگتی رہی نا ماما جی لگتی رہی بلکو اسے اچھا میڈم آپ کی دشریف آوری کا بہت شکریہ بہت شکریہ موسیق جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اگر آپ نے بھی کوئی فرمائش نوک پہ مانی ہے فین پیج پہ فیس بک پہ آپ اپنی ریکویس بھیجھ سکتے ہیں سکرین پہ نمبر آرہا ہے کال کر کے شو کا حصہ بن سکتے ہیں اور آج ہے ہماری دی مونی بیگم ماننگ بیٹھ کے بعد شکریہ میں نے سوچا تھا شاید کچن بھی کمرے میں ہی ہوگا نہیں آپ کا سوچ بڑا مختلف ہے ہاں 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 نہیں میں نے مجھے بتایا بہت سی کھکیں کرتی ہیں ہاں وہ کبھی کبھی جب میرا بود بہت اچھا ہوتا ہے پھر میں اپنے بھانجی اپنے بچوں کو پکا کر کھلا ہمارے آج مجھے اپنا بھانجا ہی سمجھے کچھ کھلائیں ابھی کھلاتی ہوں کچھ کھلائیں کھلائیں کچھ بھی ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے کچھ 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 باہر میری سسٹم جو بتا رہے ہی کر کہ میں نے ان کو میٹ شاپ پہ دیکھا اور انہوں نے ران پکڑی بھی تھی اور یہ کٹنگ اس کی کرواری بھی تو وہ تو خود بتا رہی ہے کہ وہ مچھلی بھی اور گوشتری اور سب کچھ ہے سب میں خود دیکھ آتی ہے اپنے پسند کا کچوسی ہے کسی اور کا پسند آتا ہے ہاں آتا ہے لیکن اپنے پسند کا میں دیکھ رہی ہوں مچھلی کو میں دیکھتی ہوں کہ جو مچھلی کے آنکھیں اگر وہ دھنڈایا وہ ہو تو وہ مچھلی کبھی نہیں کھانا چاہیے دیکھ لیں مچھلی کی ٹپ بھی ہمیں مل گئی اور چھنگے کا کیسے بتا چلتا ہے جھنگا تو ہوتا ہے یہ بتا جھنگا کیوں کہ سکھایا جاتا ہے اس پر خراب بھی ہو تو آپ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن مچھلی کی اگر آنکھیں صاف نہ ہو تو آپ مچھلی بنا رہے ہاں وہ نہیں کھانا چاہیے بلکل سے اچھا جی صاف لے کر آئے گی کوئی خاص پرائل ہے جس میں آپ چاہتے ہیں یہ دیکھیں اس پر میں نے اب درک لسن تھوڑا سی میریج اور اب یہ میں اس پر صاف ڈال لئی ہوں ٹھیک ہے اور یہ صاف ڈال کر یہ کیا بانگلہ دشی سٹائل میں بن رہی ہے نہیں نہیں یہ بڑا بزردار اب یہ جب کھائیے گا پھر آپ کو پتے چلے گا ہم نے اچھا ایک اور بات میں دیکھنی تھی بڑے مناسب سے انگلیلز تھے اور سادہ سے جیسے خودہ نا اسی سال کو سمپل سمپل سیدھی سیدھی چھپے کچھ بھی نہیں اس پر بس یہ صاف ڈال دیا اس پر یہ آپ نے کہاں سے سیکھا تھا بتانے کا نہیں ہے کیوں بتانے پھر یہ میری ایک وہ بولی بھاوی تھی ان کے پاس سے سیکھا تھا ان کے پاس سے سیکھا تھا ہاں ٹھیک ہے آپ پتہ نہیں بچاری کہا ہے لیسے رہ در ڈال دیا اور سانڈ ڈال دیا مجھے کھانے کا تو شوک نہیں ہے بنانے کا بہت شوک ہے میں ایک دفعہ دھیلی گئی تو وہاں کریم ہوتل ہے چانی چوک میں تو میں نے ادھر بریانی مگایا بریانی توہ سے کھایا مجھے بہت اچھا لگا تو جو شیف جو بنانے والا تھا اس کو میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر دیا اور میں نے بولا کہ اس کو مجھے فون کریں اس کو مجھے فون کیا تو میں نے خوبلا تو گھر پہ آیا مجھے بریانی اتنا مزیدار بنتا ہے اس کو چکن اور لسن میں اس کو بنایا جاتا ہے بریانی چکن اور لسن میں ہاں تو اس کو میری جو نوازیں نوازیں اس کو اورنج بریانی کہتے ہیں بہت مزیدار اس کا مطلب ہے کہ آپ گھر میں خاصے کھانے بنا بنا کے کھلاتی ہیں بہت بچوں کو بڑی دعوتیں کراتی ہیں بہت زیادہ جوہ تو دعوت ہے بڑا دعوت کھا تھے کہ اپرے سورس ایسے کھڑی جمیرین کا پاگل مکر بنا ہوئی میرا ہاتھ کھانا میرا باال پہ چلو گی کہ میں باہر نہیں کلا سکتی اچھا مجھے کبھی سوچا کہ اپنی فیم کو کیسک کیا جائے اور دفرن طرح سے ملک کو بزنس سرو کیا جائے کوئی اس طرف جائے جائے نہیں کچھ ایسا تھی بہی کیا بس ایس کے ٹھیک ہے مجھے دو ہزار آج میں مجھے پرائیڈا پر فرمانس ملا ہے میں اس پر بہت خوش رہی ایک چیز پر ناکھوش تھی کہ حکومات پاکستان کا طرف سے کوئی ایسا چیز جو فنکاروں کو ملنا چاہیے جو وہ ڈیزر کرتا ہے وہ چیز نہیں ہوا بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں میں دیکھیں 1971 سے لے کے آج تک میں گاری ہے یہ میرا جدو جہاڈا لائف کا اور یہ ضرورت بھی ہے بہت سارے لوگ تو آپ کے خامخواہی مخالف ہو جاتے ہوں گے ہاں نہیں ہوتے نہیں یہ کوئی سب بہت پیار کرتے ہیں اچھا اب جو خاتون خود سٹرگل کرتی ہو خود محنت کرتی ہو اور اتنے لوگوں کو اپنے سپورٹ کی ہے ماشاءاللہ پوری فیملی کو اپنے سپورٹ کی ہے بہن بھائیں کو جی لک آفٹر کی ہے وہ لگ بھی بہت اچھے میرے بھائی بھائیں نہیں کہ تعلیر تو ایک ہاسا بچتا ہی نہیں ہے بھائی بہن سب بھی میرے ویسے کہ میرے بڑی بہن چھوٹی بہن جب میں آ رہی تھی کوئی نظر میرا سبکہ اتار رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے بڑی بہن بھی کہے جو قرآن شریف لے کہیں کہ اس کے نیچے سے جاؤ اور لاہور گا تو بہت بارش رہا ہوا ہے ایسا نا کشتی میں جانا پڑے ہوں گی جب میں یہاں کے دیکھتے کہ کچھ بھی نہیں ہے سب بھی نہیں ہے اور ٹی وی دیکھا کہ ایسے بات کو ایسے کہ ایسے کر دیتا ہے ڈھوڑ کے اس لگا پہ جاتے ہیں جہاں پر بہت سارا پانی کھڑا ہو اور پھر اس میں کشتی چل رہی ہو تاکہ وہ دکھا سکے کہ یہاں پہ کشتی چل رہی ہو تو میں نے کہا یا اللہ تو پورا بنگال کے در بنگال کا محل دکھا رہا ہے کشتی میں میں نے کہا میں ہمیں کشتی میں کس سے جاؤں گے پھر میری بہن نے کہا کہ تو تیر کے بھی جا سکتی ہے میں نے کہا یہی کریں گے کچھ لگا زیادہ بارش وقت تو تیر کے ہی نکل جاؤں گے اچھا بیٹی اور بیٹا دونوں میں سے کون زیادہ پسندیدہ ہے اممہ کا نہیں میرے تیونوں بچے برابر ہیں وہ یہ تکلیف میں نے تیونوں میں ایک ساتھی اٹھایا ہے کیا باتت آگے ہونے چاہیے ہیں اممہ بولی ہے کہ سارے بچوں کے ایک جیسی تکلیف کے ساتھ تیادہ کیے لیکن لڑکے پسند ہوتے ہیں لڑکا مجھے بینتیاں پیار کرتا ہے میری بیٹیاں بہت پیار کرتی ہیں میرا زرد سے تبیت خراب ہونے پر وہ خود بیمار ہو جاتی ہے لڑکی لڑکا میرا بیٹا شروع میں چودہ پتبرہ سال کا تھا وہ تھوڑا سے اس کا بیلنس خراب ہو رہا تھا غصہ کرتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس مر میں سارے بچوں کا بیلنس خراب ہو رہا ہوتا ہے تو ایک دن نے اس کو بیٹھا کے پھر اس کو بہت اچھے سا سمجھایا اچھا کیا سمجھایا آپ نے میں نے اس کو پتا ہے میں نے کہا بیٹا میں کواؤنوں کہتی ماں ہے ایک چھوٹی سا ارورٹائز میں نے کیونکہ جس پیٹ میں میں نے تم کو رکھا تھا وہ دنیا کا سب سے سیف جگہ ہے اور وہ جنتی ہوتا ہے جہاں پہ کوئی فکر ہے نا فاکا ہے نا کھانے کی چیز کی فکر آپ کو اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو میں نے دودھ کرنا ہے سب سے پہلے آپ کی ماں آپ کو پلاتی ہے تو ماں کو کبھی ہلکہ مکنے کیا بات ہے یہ ماں کی یہ ڈیسینیشن کو ہم نے میری کبھی سوچی بھی نہیں تو میں نے بتایا میں نے کہا ماں جا ہے وہ جنت کی چھوٹی سا ارورٹائز میں نے دنیا والوں کیلئے تو ماں کو کبھی ہلکہ مت لینا ہے ماں وہاں ہی درشتہ ہے جو سچا ہے وہ پورا کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے کچھ بدل سکتا ہے لیکن ماں کبھی نہیں ماں ایک ہی ہوتی ہے تو میں آپ کا ایک بیٹا ہوں آپ کو جو پیار نہیں کرتی ہیں میں نے کہا بیٹا ماں بھی تو میں ایک ہی ہوں میں تو دس بیٹا پیدا کر سکتی ہوں لیکن دس عورت ملکے ایک بیٹاہ کبھی نہیں پیدا کر سکتی وہ کیا ایک ماں ہی ہی ہوں تو ماں کو بے بہت بڑا ہے جس جن عزت کرونBL کے ماں کچھ کیلیں بہت بلندی پر جا ہے پیار تو بہت کرتا ہے اس کے بعد پیروہ آکے میں تبیت تھوڑا خراب ہو گیا رات کو بخار ہو گیا تو پیر کے پاس آکے سو رہا ہے پورا بیسی کپڑا پڑا پہن کے تو میں سوپر چار بجے دیکھے میں نے کہا ست کہ نے کہا جی اماں تبیت کیسا ہے میں نے کہا اچھا ہے کہ نہیں میں نے کہا تم جا کے کمرے میں نہیں سوئے کہتا آپ کا تبیت ٹھیک نہیں تھا اس لیے میں نہیں سویا تو پیر مجھے بیٹے کو بہت پیار آتے سبس کو گلی سا لگائی کیا بات دہ 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 اچھا بس اب اس میں اور کچھ نہیں ڈالے گا نہیں کچھ نہیں اس پر ڈالا ہے ادرا کلسن اور دو چمسون نمک بھی نہیں نمک تھوڑا سے ڈالا اچھا تھوڑا سے ڈالا اور کوئی میرچیر چھوڑا کچھ نہیں اب یہ انڈا ہے اس کو ہم لے کے توڑیں گے اور اس پر ہم کالی میرچ اور تھوڑا سے نمک دالیں گے اچھا میں تو حیران ہوں ہی ہم لگتا ہے کہ ہم لگتا ہے ہم لگتا ہے کہ اس کو فرائی کرتے ہیں اور پتہ نہیں کہ اس کیسے بناتے ہیں اس کا اچھا ہوا ہے اس کا اچھا خوش ہوئے گا ریکی نہیں ہے اس کا ریسپی اتنا ڈیفرنٹ ہے کہ اس میں انڈے اس میں لے لیں گے نہیں اس کو ہم کاملائیں گے آپ کو دکھاتے ہیں اسے اچھا لگ رہا ہے ہم کاملائیں گے ہم کاملائیں گے اور یہاں پر بیٹھ بھی تھی اور ارام سے اوپر بیٹھ بھی تھی ویسے ساری کوئی پہلے تو کیری نہیں کی جاتی آپ نے اکسر ساری پہنی ہے زیادہ نہیں پر شلوار کبھی جو پہنتی ہوں لیکن میں نے آپ کو زیادہ ساری پہنتی ہوں پرگاموں میں جب جاتا ہے تو ساری پہنی جاتا ہے پسندیدہ لباس ساری ہے ساری کا ایک فیادہ ہے شلوار کبھی جانا دو سال کے بعد اس کا سٹائل چینج ہو جاتا ہے پسندیدہ ملک سے باہر جب جاتی ہے تو وہاں پہنٹ کوٹ پہنتی ہے یا نہیں یہ سب جہودہ پہنی ہے اچھا نہیں لگتا ہے اگر پاکستانیاں تو آپ پاکستانیاں لباس پہ ہی رہی ہے تو میں کیوں کہ ایک ایک آٹسٹ ہوں ظاہرہا بطلب عمر کے اس حصے پہ ہوں میں جب عمر کو اس حصے پہ نہیں بھی تھی تو وہ بھی مجھے پہنٹ شک کا بھی اچھا نہیں لگا مجھے شلوار کمیزیاں ساری برکور سے ٹھیک ہے اچھا جی ہم بنا رہے ہیں آج اس کا نام بھی ہوگا ملی بیگم چوپ ملی بیگم چوپ ملی بیگم چوپ سے یہاں بنا رہی ہیں اہر ان کو ہم نے کیا کرنے اس پہ ہم نے ڈالا ہے تھوڑا سے نامہ یہ دائی ہوں اور اس پہ کالی میرچ اس کے بعد میں بھی دکھاتے ہیں آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے تو اس کے پہلے بریک لے لوں ہی ہاں پہلے یہ ڈالے لیجے بریسے تو میں پہلے بریک لیں اور اس کے بعد ہم اس چواپ سے درائے کریں گے اور مجھے ان کو اپنے دپ کرنا ہوگا اور فرائی کرنا ہوگا ہاں ہاں پھر جس کو اچھا لگے گا وہ مجھے سو سو روپیاں دے گا ہاں آج بہت ساری پیسے جمع ہو رہے ہیں ہاں آج بہت ساری پیسے جما ہو رہے ہیں ہاں آپ نے سونا دیا تو داد زیرگی اپنے سو ہی دیجے گا سو ہی دیجے گا داد رہنے دیجے گا آپ بھی موک میں کام چلایا کریں داد ہی دیکھیں اچھا جی بریک کے لیے یہاں پر رکیں گے آپ انجوئے کر رہے ہیں مونی بیگر مارلنگ آج مازرت ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ان کے ہاتھ بہت لذیذ کھانا بناتی ہیں یہ کسر نفسی سے کام لے رہی ہیں کبھی آپ ان کے ہاتھ کا کھانا کھائیں تو آپ کو انداز ہوگا ہے جیسے دل کی صاف ہے جیسے سور سچا لگاتی ہیں اور سادہ خوبصورت بات کہتی ہیں دل کو چھو لیتی ہے کھانا بھی جو بناتی ہیں وہ بھی ایسا ہی زائکے دار ہوتا ہے اور ابھی آپ لوگ رکھیں گے آپ کو بھی پتہ چلے گا لیکن میں اس کے باہد جب بریک کے باہد آؤں گی تو میں دپتہ یہ درائے ہوتا ہے ہم آپ سے بکسر غزلے سننے والے ٹھیک ہے سو ایک بریک کے لیے رکھ رہے ہیں اور پھر آپ سے بلا جی بلکل بلکل انہم آجیں جی بریک کے لیے رکھ رہے ہیں کمپنی ہے اوکسورڈ کیریٹیو حب جس کے فاؤنڈر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سی ای او ہیں میرے ساتھ ہے مسیم احمد صاحب بلکم تینکیو سو ماش سالنکم یہ جب باتیں میں بتا رہی ہیں تو مجھے بھی بہت پیسنیٹ کر رہی ہیں جلدی سے بتائیے کہ پیسہ کیسے کما سکتے آگے اچھی یہ جو ہے ٹائم جیتے بھی یہ یوں لوگ ہیں تی جو پلائنگ فیلڈ ہے وہ لیول ہو گیا پہلے یہ تھا کہ دی بری سیلیک فیو پہلے یہ تھا کہ دی بری سیلیک فیو اچھے کالجز تو پھر ان کو جابز ملتی صرف یہاں نہیں ہے یہ بلکل دی ویسٹن ورل میں بھی یہی کانسپٹ ہے پھر آپ کام کرتے ہو پھر آپ گار کریتے ہو زندگی ایسی گزر آتی ہے تو آپ منثی چیک بائی چیک زندگی اپنی گزار دیتے ہو اور پھر ایک پرامیس ہوتی ہے کہ جی 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 بھر 50 55 آپ پھر ایسٹ اوڈر فارغ کرو گے اپنا سارا کام تک پینشن ملگی تو پھر جو رہ گئے زندگی میں کچھ کار لگے اور باکی ابودہ دیکھتے رہ جاتے ہیں باکی لوگ دنیا میں پالیسی بنا رہے ہیں سب کچھ کار رہے ہیں اور ایسی کچھ کار رہے ہیں اور ایسی کچھ کار رہے ہیں ایسی کچھ کچھ کار رہے ہیں آئکستا لگے یا ہونی کسو کچھholes سیست دو이는 مس problema تو کسی کار رہے ہیں کیسے کار رہے ہیں ہم گھر بیٹھے سے بہت سارے آسان طریقوں سے پیسے کما سٹھے ہیں بہت سارا لوگ پاکستان میں آکر بھی پیسے کما ستے ہیں اور پاکستان میں رہتے ہوئے بھی وہ دنیا کے میننیررز میں سامل ہو سکるne ہے دنیا کے امیر طےین لوگهاں کیسے اچھی میں ایک چیز ریالیز کی ہے سفتے کہ آپ کو بایر آپ کو صرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہیں آپ کے پاس ایدھر خود ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں ملینے بن گئے ہیں but within society یہ نہیں کہ انہوں نے پرابٹیز خرید دی ہیں یا ان کو کسی سے سفارش آئیے تو اس نے ہشام سرور from being guru the way he started he got sacked in his first job اور میں نے کہا کہ میں آج کے بعد کسی کے لیے کام نہیں کروں so he got all the freelancers together and he started an amazing movement he's known you know everywhere اور سب سے بری چیز ہشام نے کیا کہ کہ he built his business around content آپ سارے social media سایوی ہو i wasn't ٹھیک you have an opportunity to build content اگر آپ اکانتو او پھارمکست ہو او چیچر ہو جو کچو بھی ہو پھارمکست ہو اوہ ملکٹ میں اس لئے جو فتبولر کے لئے فلسالہ پوچھے پول پکوڈ سکتے ہیں لیکن وہ فتبولر بڑا ہی ملکٹ میں اس لئے در ایسی ہے فتبولر بڑا ہی ملکٹ میں ملکٹ میں ملکٹ میں دلیں نعم این الجفتراتی ہیں کیشم؟ لوگ دیکھیں جتنا لوگ دیکھتے ہیں ار جتنا لوگ آپ کے اشارے کی طرقت extiałem سال folوگ کریں ہیں اور اے بول اے بول کریں بہب ہلا دیکھتے ہیں آپ کا تصustہ ہے اور یہ نعم یک کے منت میکنЕТ شامل كم تہلیر میں ہےafter آپ بہانے ہیں کیونکہ ست میں نہیں کہ یہاںگہ لہوری ڈیسلامباد Everywhere آپ ہیں بھی ڈیر رہت وよね اẽ سنس spillیرود اور اور اکتا ہے اگر ان کا فشین کصید مشنیکہ ہے فلی 一کی آرہی ہے ион اوہ شاور گاری ہے اور اس کے بعد ان کا کیسکہ میڑی مگوڑی این absurdی کے باری ہے یہ س Auch vě cin Ward her سکتے ہیں کہ یہ تپنی کی ہے ان جانوں اور سو hazır بیگے یینگ لوگوں کے ساتھ اگر ان کو تنا چاہ سبیٹ اپنے کے جانوں کو کہ �eni یہ کریں میرے کے ساتھ ہے اس ورessionsل کرکیے اگر اگر پر طرح ل کی ہے ان سے کہ propeڑی پر لڑا خور کی ہے اس کے بعد وہ کرتے ہیں تو پھر وہ کتاب اپنے لکھ لیتے ہیں آپ بائی دوئے مجوریٹی آف کانٹنٹ رائٹرز فلپینز، انڈیا اور پاکستان سے ہی ہیں جتن بھی کتابیں ادھر بنتی ہیں ہم یہاں کے کانٹنٹ رائٹرز کو یوز کر کے اپنے نام لگا کے بک ادھر بنا دیتے ہیں and we start selling on amazon then you make it a best seller اس کا بھی طریقہ ہے ایک گھنٹے میں اپنے اتنے سیلز کروانی ہیں تاکہ آپ best seller یہ جتنی بھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ جتنی بھی لوگ بری سکسیسول ہیں ہماری بکیں نکل رہے ہیں اس ہول مارکٹنگ ان پیار ہر بچہ یہاں ہر ینگ بندہ یہاں سارے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے it is possible and that's what I want to teach people because the more wealthier we get together تاب ابھی society change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بالکل صحیح یہ بہت اچھا ایک concept اور ایڈیا ہے جو سوشل میڈیا ہم اکسل لوگ کے پڑھے ہوتے ہیں وہ سب پیسے کمارے ہوتے ہیں جتنا زیادہ ہونے کلک کر رہے ہیں جتنا زیادہ دیکھ رہے ہیں وہ پیسے میں ہر پتے بیٹی کو کہہری ہوتے ہیں وہ بہت شاک سے دیکھتے ہیں youtube channels بچے تو آج کل they're all crazy about it ہمارے چینل نہیں دیکھتے وہ youtube channels بہتے ہیں بہتے ہیں and by the way I'll be you know you're fortunate and I don't want to say کہ tv channels are not good it's great that it gives an opportunity but ہر بندہ تیوی چینل پہ نہیں چاہ سکتے I can come here because I have money I have influence and I have friends who will make calls and they'll be like can you get this guy on a show but you guys can make your own channels your own youtube channels اپنے facebook channels اپ اک دوسے کے انٹوییز کرو اپنے فرنسے انکو پرامننس میں لے کے آو right and that is the way there is no it's a fair playing ground اگر جو لوگ positions of society میں ہیں اگر وہ اپکو اگنور کرتے ہیں لاتے میں اگنور دیں اور اگر وہ جوئن کرتے ہیں ان کا بھی فائدہ اور آپ کا بھی فائدہ ہے and ideally that's better کہ جو کام دس سال میں لگ سکتے ہیں وہ چار سال میں سکتے ہیں اگر جو وہ لوگ سسائیٹی میں ہیں اس پسیشن میں آپ ان پر فوکس کرو and وہ بی پیسے بنایں گے کہ اندینہ دے I want to be very clear making money and spreading money is God's way of getting work done at least my views واو it's God's way اللہ تاللہ یہ خدا ہی کام ہے کہ پیسہ بناو اور پیسہ بانتو entrepreneurship is a blessing we should all be on tour بلکہ میں چکائی دیں چکائے دیں چکائے دیں چکائی دیں منی بیگم چاού اس کو زیرہ راہ سو دیکھیں تھوڑی در میں کافی دیر سے کرے ہیں کیوں کہ کیونکہ آپ کو ملیں گی بریک کے بعد ٹھیک ہے تو ہم بریک کے لئے رکھنے میں پھر آپ سے ملہ کھا ملہ کھانے مونی بیگم مورننگ آج ہم انجھوئے کر رہے ہیں ویسے تو ایو نگ ہوتی ہے نائٹ ہوتی ہے لیکن مورننگ بھی کتنی پلیزنٹ ہے جتنا آپ ایو نگ میں کسی میں بیٹھے ہوں اور آپ اس جیسے کہتے ہیں سول تیچنگ ہارٹ تیچنگ میوزیک کو انجھوئے کر رہے ہوں ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی اپنی داستان کو یہ آپ کے اپنے انداز میں آپ کو سنا رہا ہو آپ کا ہر گانا جو ہے وہ اتنا ریلیسٹک اتنا اندر تک چھوٹا ہے بیوڈیپل اتنا اثر ہوگا ہے ان کے گانوں کا کہ میرے پاس دو ہو گئی ہیں ماشاءاللہ ساللہ دیکھیں درہ اب تو آپ کو اپنے کھانا بھی کھلا دی ہے اب اس پر کومنٹ کریں اور بہت مزیگی بنائیں آپ نے بہت مزیگی بنائیں بہت مزیگی یہ ہے نا 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 وہ پہلی کہہ رہی تھی کہ مجھے ریسٹران کو لگی بہتہ لیکن آپ دیکھیں ہمارے اتنے بڑے لیجنڈ بھی یہ وہ خاتون ہے جن کے ملینز میں ہٹس ہیں ان کے گائے گانے گا کر لوگ سنگر بن گے لیکن ان کے گانوں کا کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے کبھی ان کا لکھا ہوا نہیں ہے سبسکرائب می اور اگلا گانا سنیں کچھ ایسا نہیں ہے پیپلہ میکنی منی منی فرم ہر بچی اس نات میڈ منی تو اللہ میرے پرینز ہمارے ایس کونٹس پیس یہاں اس لیڈی اس لیڈی اس لیڈیوز اس لیڈیوز اس لیڈیوز اس لیڈیوز اس لیڈیوز سلام جھو چکو ہوگ یقین اس لیڈیوز اس لیڈیوز سیڈیوز خطوص چیل کے سن اس لیڈیوز یوک کرتا ہے تو کہ کچھ 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 جو لکھ ساتا ہوں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کچھ کیا کیا کام کرتے ہیں کوئی سلائی کڑھائی شائری پوٹری میکنگ کچھ بھی میرا ہرے زیادہ تر سناب چیٹ کرتے ہیں جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں کیا کرتے ہیں بیٹھ کے پلیز تیچر ہے آگے دیجئے تیچر ہے اور آپ جانا چاہتے ہیں میں کیا کروں ساتھ آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں سلائی سکول بھی کچھ سوچ رہی ہیں کہ یہ کیا جائے میرے پاس جگہ ہے بھی لیکن اس کے لئے تھوڑا سا سوچ اور تکینت جائے اگر سلائی سکول یا اگر سلائی سکول کرتے ہیں اور اسے پینک کو ملتے ہیں جو انبید ہیں اگر سیمک بھی بھی بیڈنس مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک بزنس کو ایک بلڈنگ سمجھتے ہیں آپ اس اگر اس براند کے حوالے سے سوچیں پھر آپ ایک انترنیشنل بزنس آپ کی سوچ ہے اگر آپ کا پہلا ماند یہ ہے کہ میں نے یہ ایک سلائی والی چگہ کھولنی ہے لیکن یہ جو پردکس ہیں میں بایر لے کے جانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کا مسئلہ ایک ہے آپ کو بھی بہترین پیمیٹ کے ایک ہے اب ہر چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں ہماری چیزیں بڑھ کی نہیں جا رہی فیفا کا جو ورلڈ کپ کا جو فوٹپول ہے وہ سیال کوٹ میں بنا ہے حالانکہ کریٹ کس کو گئے اڈیداس کو جی فاکٹری ہماری تھی لوگ ہمارے تھی مہنٹ ہماری تھی سوال ہمارا تھی ساری چیزیں ہیں ہمارے کرکٹ باتز یہاں سے آتے ہیں فوٹپولز یہاں سے آتے ہیں لیدھر جاکٹز یہاں سے آتے ہیں ایک تو انہیں نے ایک ہی ناریٹیف شروع کیا یہ ناریٹیف کی دریجے میں کسی کو بلیم میں کسی کو بلیم یہ گورمنٹ یا اوڈاک گورمنٹ یہ اوڈاک گورمنٹ یہ اوڈاک گورمنٹ ہم انفاق تھی ایساں سے ایساں چیزیں جمستار پاکستان میں ایک لڑکی ملی تھی تاکوہ 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 کیا نہیں اس وقت نکسی مولی تاکوہ ساا مگ سا جہاں تاکوہ سا تمام وہ رہو بیٹیش مرد آپ لوگ کاری اپکا کونتنا آفسے کمانے کو گائے اور آج کال کے میہمین چانل کتنا زیادہ ہے کچھ بھی میگوز تکوٹ گرنے آپ نے اپنے ویڈیوز تکوٹ گرنے اور اس پر ایسے کمانے این واقع ہے اور جیتا ہی ٹی ویڈیٗی کنے ہے آپ بای ایسے دیکھر اندار ہے There is something called podcast We have a podcast called connect inspire grow آپ سے iTunes پر دارم ایسے کار سکتے You can download it on stitch if you have an Android or you can go on my facebook page on Isvaseem Amit so those of you who don't want to come on camera اب اوڈیو فرمت کار لو ٹھیک ہے ان سرف اواز سے اپنی جوانا میسج کر آل and then you can play with the videos you can put different imagery so if you don't want to come on camera وہ بھی تریک ہے آپ کے پاس بلکل ٹھیک ہے اواز کافی پاورفل ہوتی ہے I think it's you know voices inspire us they reach us all بلکل صحیح چلیں اپنی ویسیس کو ذکر کیا تو اس thought آپ کو دی ہے ویسیم صاحب نے کہ سوچیں آپ کیا آپ کیا کر سکتے ہیں اور پھر اس کو منیتائز انہیں کیا منیتائز منیتائز کریں جو آپ کام کر رہے ہیں اس سے پیسہ آنا چاہیے یہ زندگی کا اپکا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی آپ کو آتا ہے بلکل اس سے زیادہ زیادہ پیسہ وہ پیسہ ایدر سے بھی آئے ایدر سے بھی آئے ایدر سے بھی آئے ایدر سے بھی آئے مالکہ میں چاہیے میں ملے پر ملے پاکستان پاکستان جن کو میں بھی ملوں اور میں چار مینے سے کام کریں میں میں ویج بھی جو اور مجھے کئی لوگاں نے کھا دیا پاکستان میں پیسے بھیجو آپ کو کیا بتا وہ کیا کر رہے ہیں میں آ اس ہفتے میں ان سب کم ملوں اور پورا ہفتہ دے بھی ایدر سے بھی ملوں جوی گفتی بلا رہی بات پارنگا ہمارے گئی انجام رات پارنگا ہمارے گئی لڑکیوں کا دور ہے دوی سے ہر دور لڑکیوں کا ہی ہوتا ہے کینے کہیں کہتے ہیں کہ مردوں کا دور ہے مردوں کا ماشین ہے بلکس ہے اچھا آپ نے اپنی پسند سے اپنی پسند سے اپنے سنانی اس وی ایک کے جو کمی اپ سے کرنا چاہوں گی فرمائی شو میں آخر میں کروں گا کونس ہی وہ وہ ہے و نسی تکیوی اگر اس سے پہلے آپ اپنی پسند کی ہمیں کچھ غزلیں سنائیں مسیم صاحب آپ کو سمجھ آتی ہے غزل کی برکس موسیقی 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 اور بھی غزلیں ہیں لیکن ادھر زندگی کا جناز رو اٹھ رہے ہیں جناز رو اٹھ رہے ہیں کھلتا کسی پہ کیوں کر میرے دل کا معاملہ شیروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے تو یہ سیلیکشن ہوتی ہے نا یہ بڑی نازو بات اتھی ہے اچھا ماہم ہم آئیں گے آپ انجوئے کر رہے ہیں موسیقل مورنگ کو اگر کوئی بات ابیش میں کرنا چاہیں رگارڈنگ لوگ کیسے اس طرف آ سکتے ہیں جو آپ کا concept ہے دیمہ انٹرپنور بن سکتے ہیں تو آپ آپ یا فرید تکیں موسیقل 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 آپ آپ کو سمتے کریں گے سو سلسلی موسیقل موسیقل نوی موسیقل موسیقل اچھا میری تو بہت ساری فیوریت ہیں اچھا ایک وہ ہے جو کہ تیری سورت نگاہوں میں پھیرتی رہے شک تیرا ستائے تو میں کیا کروں تو میں کیا کروں اچھا یہ دھو بھی برابر کیا گیا برابر کا کیا مطلب ہے؟ ایدھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا عشق تیرا ستائے تو میں کیا کروں؟ نہیں تو میں جنازہ جنازہ تو کوئی چکر نہیں ہے وہ ہی کہہ رہا ہے وہ زرہ ڈسارٹڈ ہو چکی ہے آپ کا ابھی آغاز ہے مجھے یہ بتائی کہ جو ابھی آپ نے پہلے یہ اتاولہ صاحب نے پہلے گئی تھی یہ غزل یا آپ نے پہلے گئی؟ یہ میں بنگال میں گاتی تھی اچھا کیونکہ یہ اتاولہ خان عیسیٰ خلوی سے بہت مشہور بہت ساری غزلیں ایسی ہیں جو میں بنگال سے گاتی ہوئی آئی ہیں اچھا تو آپ کے بعد یہ لوگوں نے گائی ہیں پہلے ہو سکتا انہوں نے مجھ سے پہلے گایا ہو لیکن میں بنگال سے گاتی ہوئی آئی بلکہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے یہ بھی قوالی میں گائی گئی ہے عزیزمیہ قوال نے یہ گائی ہے یہ سب یہ ہے بنگال میں ایک ہوتے تھے نشی یہ غزل پہلے کبھی یہاں پہ تھا نہیں غزلوں کی دیواز ہی نہیں تھی جب میں نائنٹین سیونٹی ون میں پہلی دفعہ یہاں پہ آئی پاکستان مطلب بغرب بھی پاکستان تھا تو مجھے ایک پروگرام میں بلائے گئے کہ آپ آئیئے میں نے کہا کون کون ہے کہ اکبال بانو ہیں میں نے کہا ان کے سامنے میں کہا ہوں گی تو آخر میں ان کو پتہ چل گئے کہ یہ بڑے بڑے نام سے بھاگتی ہے تو ایک پروگرام میں مجھے خاموشی سنوں نے کہا کہ وہ چھوٹی چھوٹی آرٹسٹ ہے جس کو میں جانتی نہیں تھی میں نے کہا ان کے سامنے میں گا لوں گی میں پروگرام میں گئی اور اس کے بعد پھر اقبال بانو صاحبہ کا آواز آیا اور پھر میں رونے لگی میں نے کہا مجھے کیوں بلائے ہیں میں ان کے سامنے کیسے گاؤں گی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ پروگرام جب انٹرویل ہوئے گا اس کے بعد پھر آپ اس پہ ایک دو غزل سنا دیجئے گا اور آپ چلے جئے گا میں نے کہا ٹھیک ہے انٹرویل ہوا اور میں اپنا ہارم نے ہم لے کہا انہوں نے آنکھ بند کر کے گئی جب میرا غزل ختم ہوا تو تالی جب بجا تو میں نے کہا تالی تو چار پاچ آدمیوں کی گئی ہے پھر میں نے آنکھ کھول کے جب دیکھا تو دیکھا جتنے لوگ گئے وہ سارے کے سارے واپس آگے پھر وہ پروگرام میرا مجھے انہوں نے تین گھنٹہ سنا آپ کے علاوہ گلشن آرہ سید دیکھ ہوا کرتی تھی وہ واحد دوسری خاتون تھی جو ہارمونیم بجا کے بنگال میں امومن بجاتے ہیں تو گلشن آرہ سید کا تعلق بھی بنگال سے اچھا تو وہ بھی اسی نئے ہارمونیم بجاتے ہیں تو میرا بہت ان لوگوں سے عشق ہے پتہ کیا ہارمونیم کے اثر میں میرے استار جی نے مجھے ایک چیز سکھا دیا تھا کہ بیٹا اگر یہ آپ کے پاس طرح تو آپ اپنا آواز کو کہاں لے کے جائیں گی ہزارات بیٹھے والے ان کو اچھر کے اب بہت اچھا میرے ساتھ دے رہے ہیں تو ان کو میں صرف بتا دیتی وہ اور آپ سوچ پہ چلے جاتے ہیں نہ میرا صرف کبھی اچھا ہوتا ہے نہ نیچا ہوتا ہے کیونکہ کنٹرول میرے ہاتھ پہ اسی لئے آپ کا میزیشن سے جھگڑا بھی نہیں ہوتا ہم نے میرے لائیب شوز کیے میرے دشمنوں سے پہ جھگڑا ہوتا ہے میرے دشمنوں سے پہ جھگڑا ہوتا ہے اس میں کمال آپ کا ہے میں لڑتا نہیں میں لڑنے پہ یقین ہی رکھتی ہیں بلکل صحیح اگر آپ کو کوئی بات اچھا نہیں لگتا پہنے سے نکل جائے یہ لڑیئے من باہ یہ میرا بیسور لیئے ہیں چل جراب تیری صورت نگاہوں میں خیرتی رہے اے ابریت کا رب خم خم کی پرس اطلاع موسیقا انسان ایتنا موسیقا انسان ایتنا موسیقا انسان ایتنا ورس ایتنا جائے تیرا تصور کبھی بڑھ جاتا ہے آئینا دیکھوں تم تیرا نظر آتا ہے